السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ڈاکٹر مریض سے آپ کے پاس صرف دو گھنٹے رہ گئے ہیں مرنے سے پہلے آپ کسی کو دیکھنا چاہو گے مریض بولا جی ہاں کسی اچھے ڈاکٹر کو مریض جب میرا داہنہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا میں ڈھولک بجا سکوں گا ڈاکٹر بولا ہاں کیوں نہیں ضرور بجا سکو گے مریض بولا واہ کیسی مزے کی بات ہے کہ حادثے سے پہلے میں ڈھولک نہیں وجا سکتا تھا مریض ڈاکٹر سے کیا میرا آپریشن کامیاب رہے گا ڈاکٹر بولا یہی دیکھنے کے لئے تو میں آپریشن کر رہا ہوں اجمل دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے اسلم بولا ٹریفک کا سپاہی جو ایک حادثے سیکڑوں گانیاں روک لیتا ہے سب کچھ مل جاتا ہے اس دنیا میں مگر وہ شخص نہیں ملتا جو بالکل ٹائم پر بجلی بند کرتا ہے ایک واری مل پتر فر ویک ماں بیٹے سے بیٹا یہ کیا لکھ رہے ہو بیٹا بولا سلیم کو خط لکھ رہا ہوں ماں بولی مگر تم کو تو لکھنا نہیں آتا بیٹا بولا تو کیا ہوا سلیم کو بھی تو پڑھنا نہیں آتا ڈاکٹر مریض سے کہو کل سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی مریض بولا بس ڈاکٹر صاحب سانس بہت تیزی سے چل رہی ہے ڈاکٹر بولا مطمئن دہو میں اسے بھی روک دوں گا ڈاکٹر مریض سے آپ ناشتے میں کیا پیتے ہیں چائے دودھ یا کافی مریض بولا رہنے دیں ڈاکٹر صاحب تکلیف نہ کریں ڈاکٹر مریض سے آپ کو بھوک لگتی ہے مریض بولا جی نہیں مجھے بھوک نہیں لگتی ڈاکٹر بولا تو پھر اپنا کھانا میری طرف بھیج دیا کریں شادی کی تقریب میں دولھن کا پہلا منگیتر بھی بڑا سجدد کے آیا ہوا تھا ایک صاحب نے پوچھا کیا دولہ آپ ہیں منگیتر بولا جی نہیں میں تو سیمی فائنل میں ہوں نوٹ آؤٹ ہو گیا تھا مریض ڈاکٹر سے میرے دونوں کان بند ہو گئے ہیں کچھ سنائی نہیں دیتا ڈاکٹر نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے مریض بولا جی میرے عمر نوے سال ہے ڈاکٹر نے کہا تم نے بہت کچھ سن لیا ہے اب اور کیا سننا ہے نانی امہ نے منہ سے کہا جب تمہیں خانسی آیا کرے تو مو کے آگے ہاتھ رکھ لیا کرو منہ نے کہا نانی امہ آپ فکر نہ کریں میرے دانت آپ کی طرح نقلی نہیں ہیں ایک کتہ دوسرے کتے سے اوے آج کل جہاں بھیڑ ہو وہاں سے نکل جایا کرو دوسرا کتہ بولا کیوں پہلا کتہ بولا سالے اگر دھماکہ ہو گیا تو انسانوں کی موت مرے گا ایک پاگل دوسرے پاگل سے یار رات کو سورج کیوں نہیں نکلتا دوسرا پاگل بولا بھئی کس نے کہا ہے کہ نہیں نکلتا پہلا پاگل بولا تو نظر کیوں نہیں آتا دوسرا پاگل بولا ارے بے وقوف اندھیرہ جو ہوتا ہے نظر کیسے آئے گا جج چور سے تم پندرہویں بار عدالت میں آئے ہو اس لئے تم پر پچاس ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے چور ہاتھ باندھ کر بولا حضور باقاعدہ آنے والے گاہک کے ساتھ کچھ تو ریایت ہونی چاہیے مریض ڈاکٹر سے اگر کسی دن میں یہاں آ کر پتلون کی جیب سے اتنے نوٹ نکالوں کہ آپ کے پچھلے سبھی بلچکتا ہو جائیں تو آپ کیا سمجھیں گے ڈاکٹر نے کہا یہی کہ تم کسی دوسرے کی پتلون پہن کر آئے ہو مالک مکان چور کو پکڑ کر بہتری اسی میں ہے کہ تم سارا سامان یہی پر چھوڑ جاؤ چور بولا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے آدھا سامان تو آپ کے پڑوسیوں کا ہے ایک دوست دوسرے دوست سے یار بات سن مسجد سے دو جوڑا چپل اور نوٹا فر گائب ہے دوسرا دوست تو فر پہلا دوست بولا تو جمعہ پڑھنے جاتا ہے یا شوپنگ کرنے رات کو سونے سے پہلے ایک مچھر ضرور مار دیا کریں تاکہ باقی مچھر اس کے جنازے پر چلے جائیں اور آپ مزے سے سو جائیں ڈاکٹر جلدی سے کسی کو بلا کر لاؤ مجھے چوٹ لگ گئی ہے دوست بولا مگر تم تو خود ڈاکٹر ہو ڈاکٹر بولا میری فیس بہت زیادہ ہے مجھے نہ بلانا میزبان مہمان سے بھائی بلا تکلوف بتائیں آپ چائے لیں گے یا تھنڈا مہمان بولے چائے کے تیار ہونے تک تھنڈا چلے گا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ